بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وبرکاتہو میرا نام احمد حکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابٹویجن ٹی وی ہم آپ کے سامنے ریل اسٹیٹ انویسمنٹ اپرچونٹیز لے کے آتے ہیں کوئی پروڈکٹ ہماری کروڑ پہ کی ہے کوئی ستر لاکھ کی ہے کوئی ڈیل کروڑ کی ہے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ ایکسپینسیو ہے زیادہ پیسے کی ہے ہمارے پاس تو پانچ دس پندرہ بیس لاکھ روپیہ ہے ایون بیس لاکھ بھی بھی ڈان پیمنٹ ہو سکتی ہے کسی چیز کی لیکن دس پندرہ پانچ لاکھ روپیہ تو زیادہ مونٹ نہیں ہوتی کیونکہ ریل اسٹیٹ جو ہم بیچتے ہیں نا وہ جینون ایگزسٹ کرتے ہوئے اس طرح کے اساسے ہوتے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوں یہ آفیس میں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو امیریٹلی رنٹ دینا شروع کرتے ہیں اور اینویل ٹین پرشنٹ انکریز ہوتا ہے اور ٹین ٹویلویئٹس کے اندر جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ رکرائے کی شکل میں آپ کو واپس آ جاتی ہے اور وہ اساسا فور ٹائم مہنگا ہو جاتا ہے یعنی کروڑ کی چیز چار کروڑ کی ہو جاتی ہے اور تب تک پیسہ بھی آپ کو واپس آ چکا ہوتا ہے اور وہ جو چار پانچ کروڑ کی پروپٹی ہے وہ آپ کو صفر پڑی ہوتی ہے یعنی آپ نے اس کا پیسہ واپس لے لیا اب وہ آپ کا جو پیسہ ہے اس نے کم آ لیا ہوتا ہے وہ والا پیسہ تو یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن جو بہت زیادہ پرابلم لوگوں کو آتی ہے جو ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی چھوٹی آمدنی کو بڑی آمدنی میں کیسے کروڑ کریں یعنی چھوٹے پیسے کو بڑے پیسے میں کیسے کروڑ کریں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ دیٹیل بتانے جا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ آپ آمدنی کماتے ہیں تو ایک ریزنیبل آمدنی جب آپ کے پاس آنا شروع ہوتی ہے آپ کے ایکسپینڈیچر پورے ہو رہے ہیں آپ کی اچھی زندگی گزر رہی ہے آپ کے جیم میں پیسے ہوتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں غلطی کہ آپ وہاں کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں وہاں کمفرٹیبل ہو کے تو آپ اسی آمدنی کو قبول کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام طور پر نوکری میں لوگ یہی تو کرتے ہیں کہ یعنی ان کے پاس اتنا پیسے ہوتے ہیں کہ اچھا گھر خوبصورتی کے سے چل رہا ہے آرام سے کھانا پینا ہو رہا ہے بچوں کی ایڈیوکیشن ہو رہی آنا جانا ہو رہا ہے خوشیگم ہی ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں اور کیا چاہیے یہ بہت کچھ ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے لوگوں کی کیونکہ وہ نئی انکم جنریٹ کرنے کے لیے انتظام نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ نہیں کرتے تو ان کی آمدنی باہر جو مہنگائی ہو رہی ہے یا ادرحالات ہیں اس کی ویسے ان کی آمدنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی وہ آمدنی کم ہے اور ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو وہ پھر کمزور رہ جاتے ہیں اگر انہوں نے کوئی نئی انکم سٹریم پیدا کر لی ہوتی یعنی کوئی اور آمدنی کا ذریعہ پیدا کر لیا ہوتا تو پھر اوور دائیئر وہ آمدنی کا ذریعہ بھی چھوٹا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا اور پھر کیا تھا کہ ان کے بعد دو آمدنی ہو جاتی یعنی دو انکمز ہو جاتی ایک خرچ کرنے کے لیے اور ایک انویسٹ کرنے کے لیے یا سیف کر کے انویسٹ کرنے کے لیے ہو جاتی یہ بھی دوسری گلتی ہے پہلی گلتی کہ لوگ ناکامی آتی ہے نہیں ہو رہا تو حمد ہار کے قبول کر لیتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا حالانکہ ایک کانسٹنٹ ایفرڈ ریکوائیڈ ہوتی ہے ایک سال نہیں ہو رہا دوسرے سال نہیں ہو رہا تیسرے سال نہیں چوتھے سال نہیں ڈیفینیٹ ہوگا بزنس میں میں بات کروں کہ پانچ سال تک نوے فیصد بزنس بند ہو جاتے ہیں کیونکہ جس وجہ سے انہوں نے بزنس کھلا ہوتا ہے شروع کیا ہوتا ہے وہ اس کو بھولی جاتے ہیں جب حالات کے تھپیڑے پڑتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیوں بزنس کیا تھا ان کو کوئی کریس تھا ان کو کوئی جنون تھا انہوں نے کوئی بہت بڑا فیوچر ڈیزائن کرنا تھا وہ بھول جاتے ہیں اور وہ اس پہ ایک تفاہ کر لیتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور میں دوبارہ کوئی نوکری یا کوئی سیف ایگزٹ لے لیتا ہوں اور میں اپنا نظام چلاتا ہوں تو اس سے کیا ہوتا کہ وہ ناکامی کو گلے لگا لیتے ہیں تو اس لئے وہ کبھی کامیابی کو گلے نہیں لگا پاتے ٹھیک ہے نا تو یہ نمبر ون غلطی ہے نمبر دو کہ جب ان کی آمدنی کچھ آنا شروع جاتی ہے کچھ پیسہ آتا ہے ان کا کوئی سانس بھال ہوتا ہے تو وہ غلطی کر جاتے ہیں اور کمفرٹ زون میں چل جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اچیو ہو گیا جو کرنا تھا حالانکہ اس وقت ٹائم ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کمایا ہے اس کو آپ طریقے سے انویسٹ کریں اس پیسے سے یعنی پیسے کو پیسہ کمانے کے لئے لگنا چاہیے کیونکہ ایک بہت ہی زبردست سینگ ہے کہ آپ اللہ سے پائل آف منی نہ مانگے یعنی پیسے کا ڈھیر نہیں مانگے پیسے کا ڈھیر جو وہ بدبوت دے دے گا لیکن آپ اللہ سے ریور آف منی مانگے یعنی پیسے کا دریا جو کہ ہر وقت آپ چل رہا ہے اور آپ اس سے پیسہ نکال سکتے ہیں جتنے بڑے بزنسز ہیں جتنے لوگوں کو جو ہے وہ بہت بڑے بڑے پیسے و انکم کے احساسے ہیں ہیں جی ان کے ایسیٹس ہیں وہ ان کو پیسہ دے رہے ہیں تو وہ پیسے کا دریا ہے جو کہ ایکشولی موجود ہے اور وہ نیا پیسہ وہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے اور وہ آپ کی طرف آ رہا ہے کبھی بھی پیسے کا ڈھیر نہیں مانگے پیسے کا دریا مانگے تاکہ آپ کے پاس پیسے کی فروا نہیں ہو دریا جو ہے وہ بہ رہا ہے یعنی آپ پیسے کو لگا رہے ہیں اور وہ پیسہ زیادہ ہو کے واپس آپ پیسے آ رہا ہے یہ بہت ہی امپارڈن نکتہ ہے کہ جب بھی آپ پیسے آئے آپ اس پہ ایک تفاہ نہ کریں کہ مجھے اتنا ہی چاہیے تھا مجھے دو لاکھ روپے یا چار لاکھ روپے ہم ہی نہ چاہیے تھا نہیں مجھے کروڑ روپے ہم ہی نہ چاہیے اب آپ وہ کیسے کرنا ہے وہ جو دو چار لاکھ روپے آیا اس کو بیس بنائیں اس سے لیوریج کریں لوگوں کو امپلائے کریں اس سے کوئی ٹول لیں گیچٹ لیں اس سے کوئی کورس کوئی کتاب کوئی ٹریننگ کوئی سکل سیکھیں اور پھر بڑا پیسہ کمانے کی طرف آگے پڑے اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں اور دوسرے طرف لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹی کیریئر چھوٹے چھوٹی زندگی کے اندر کھوے رہتے ہیں اور ان کی زندگی اٹریکٹیو نہیں ہوتی اس لیے زیادہ پور ہیں کیونکہ تھوڑی سی محنت اور چاہیے تھی اور وہ بھی امیر ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی تو یہ فامولہ ہے یہ طریقہ ہے کہ آپ تھوڑے پیسے کو زیادہ پیسے میں کیسے کروٹ کر سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب کریں گے تو اس سے ہماری ٹیم کو بڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ زیادہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہمارا الگوریتم میں جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک جائیں گی اور سب سے اہم کہ جو اور ہماری نئی ویڈیوز آنے والی ہیں وہ اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آئے گا اور آپ اس کو میس اٹھنی کریں گے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بڑا پیس کریں انشاءاللہ اللہ اور مفید ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے پروپچین ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ